گجرات کے صورت میں نابالی گبالیگا سے ہوئے دشکرم معاملے نے طول پکڑ لیا ہے جہاں بودھوار کو آدیباسی سنگٹھن جیس نے جناکروش لیلی نکالی اور راشتبادی کے نام تھانلہ ایس ٹی ایم کو گیاپن دیکھ کر آروپی کو فانسی دینے کی مانگ کی ہے دراصل جہا ہوا سلے کی چار ورشی بالیگا کے ساتھ گجرات کے صورت میں دشکرم کی باردات سامنے آئی تھی جہاں بودھوار کو آدیباسی سنگٹھن جیس نے جناکروش لیلی نکالی اور ایس ٹی ایم کو گیاپن دیکھ کر آروپی کو فانسی دینے کی مانگ کی ہے وہیں دو دن پورو یوت کانگریس پردیش ادھیاکش ڈاکٹر وکران بھوریا نے کینر سرکار اور شیوراز سرکار کے خلاف گمپیر آروپ لگائے تھے ایک بہت ہی دکھت سوچنا فراغت ہوئی جس میں ہمارے چار سال کی ایک چھوٹی بچی جو تھانلہ کی تھی وہ اپنے ماتا پتہ کے ساتھ گجرات گئی ہوئی تھی اور اس کے ماتا پتہ نے روزگار کے چلتے چھابو سے پلائن کرا تھا تھانلہ سے پلائن کرا تھا اور وہاں پر اس کے ساتھ بلاککار ہوا اور زبدست بری حالت میں وہ پائی گئی یہ بہت ہی من کو جھنجوڑ دینے والی ماناکتہ کو شامشار کرنے والی ایک اتنا ہے اور یہ اجاگر کرتی ہے کہ کس طرح سے آدیواسی شیطروں میں زبدست پلائن ہو رہا ہے اور سرکاریں بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں بڑے بڑے دعوید کر رہی ہیں پر بھاجپا کی سرکار پردیش کی سرکار کسی طرح سے ان کو روزگار نہیں دے پا رہی ہے اور یہ بھی چیز سامنے آتی ہے کہ ایسا کیا کارن ہے کہ جو بھاجپا شاکشت راجی ہیں اس میں زبدست طریقے سے مہیلاؤں کا سوشن ہو رہا ہے اور بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے تو مدی پردیش میں بھی سرکاروں کو دیکھنا پڑے گا کہ جو روزگار کی وہ بات کرتی ہیں وہ روزگار مل نہیں رہا ہے اس کے چلتے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار ہونا پڑ رہا ہے اور پلائن کرنا پڑ رہا ہے اور جہاں پلائن کر کر وہ جا رہے ہیں ان کا زبدست سوشن ہو رہا ہے مانسک شاریلی گروپ سے پتاریت کرا جا رہا ہے تو اس پورا دوش راجی سرکار کا ہے اور ان کے پریوار کو کسی نہ کسی طرح سے مدد ملنا چاہیے اور جو ہمارے آدیوازی بھائیویں پلائن پر جاتے ہیں وہ نہ جائیں اس کے لیے ان کی نیتیاں لانا چاہیے صرف گھوشن آتو کی اسی میں نہیں رہنا چاہیے اس جن آکروش ریلی کے دوران بڑی سنکھیا میں جیس سنگڑھن کے پتار دھیکاری اور کاریکرتہ موجود رہے جاوہ سے شابیر بانسوری گریپو جاوہ سے شابیر بانسوری گریپو